بجلی کے بلوں کی ادائی کی نہ کی جائے اور جب یہ کیا الیکٹرک کی گاڑیاں آئیں تو پھر عوام مولا کمیٹیاں بنا کر اپنا تحفظ کریں اور اگر یہ بلیک ڈاؤن کرنے کی بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس کی مضائمت بھی کی جائے سرکار کی تنخواہ میں کوئی اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے باہر نہیں پڑھا سکتا یہاں تو پاکستان میں پڑھانا مشکل ہے تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے اگر ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور ان کی فیصے یہاں سے جا رہی ہیں تو وہ کیسے پڑھ رہے ہیں وہ اسی طرح پڑھ رہے ہیں کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ مارو ان کو لوٹو کرپشن کرو ان پر ٹیکسوں کا بوجھ لا دو اور لوٹ مار کر کے اپنے لئے جو ہے وہ ایک جندت بناو آپ بتائیں نہ کہ اس معاشرے کو تباہ کرنے کی ذمہ داری کن لوگوں کی ہے جن لوگوں نے چھہتر سال اس ملک پر حکومت کی ہے ان کی ذمہ داری ہے اس بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے ان ڈکٹیٹرز کی ذمہ داری ہے ان جاگرداروں کی ذمہ داری ہے ان سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو پارٹیاں بدل بدل کر ہم پر اقتدار مسلط ہو جاتے ہیں اور عوام کی دشمن فیصلے کرتے ہیں ان کے رخبوں میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ان کی زمینیں تو کم نہیں ہوتی ان کی جائے جا رہے تو بڑھتی جا رہی ہیں ان کا تو کوئی سٹیک اس پاکستان میں نہیں ہے آپ اس طبقے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک خاص قسم کی کلاس ہے ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے یہ سب ڈویل نیشنل بننے کی کوشش کرتے ہیں اکثریت اگر یہ عوام کے اوپر ظلم ختم نہیں ہوا تو اس معاشرے کو کوئی سمال نہیں سکے گا کسی کے بس میں نہیں رہے گا یہ اور یہ صرف محض باتیں کرنے سے مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا اس لیے اس بدترین صورتحال سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ موجود ہے تو فوری ریلیف ہے لوگوں کو جو دیا جائے ایک ٹیکس انہوں نے بنایا ہوگا ہے پی ایچ ایل سرچارج یہ کیا ہے بھئی پی ایچ ایل سرچارج یہ وہ سرچارج ہے جو وفاقی حکومت کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ جب چاہیں دس فیصد تک آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں اضافہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے فیول ایڈیسپننٹ چارجز ان کے پلانٹ غلط چلیں یہ اپنے خراب پلانٹوں کا چلا کر کم ایفیشنسی والے پلانٹ چلائیں کہ الیکٹرک جیسے لوگ اور اس کی قیمت بھکتے ہیں عوام اور یہ فیول ایڈیسپنٹ چارجز لگ کر آتے ہیں پھر آتا ہے سیمائی فیول ایڈیسپنٹ چارجز وہ بھی لگا دیتے ہیں پھر آتی ہے الیکٹرسٹی ڈیوٹی پھر آتا ہے سیلس ٹیکس ایک ہے فردر ٹیکس پھر ہے ایکسٹر ٹیکس پھر ہے ٹی وی ٹیکس اور اب ریڈیو کی بات بھی ہو رہی ہے اور ہمارے قبضہ مہر صاحب جب ایڈمیسٹریٹر تھے وہ تو بلدیا کے ایمیو سی جو چارجزیں وہ بھی لگانا چاہتے تھے وہ ہم نے کوٹ سے رکھوایا تو بھائی عوام کہا جائیں یہ ٹیکس ہم کیوں ادا کریں پچیس اکر سے زیادہ والے لوگ اور پچاس اکر سے زیادہ والے لوگ یہ صرف تین اشاریہ نو چار پرسنٹ ہیں باقی سب چھوٹے چھوٹے کاشکار ہیں چھانوے فیصد کاشکار وہ ہیں جن کی زمینیں پچیس اکر سے کم ہیں صرف چار فیصد وہ ہیں جن کی زمینیں پچیس اکر سے زیادہ ہیں اور ان میں بھی پچاس اکر سے زیادہ والے صرف ایک اشاریہ تین چھے ہیں ٹھیک ہے اور ان لوگوں کے پاس چالیس اکتالیس فیصد زمین ہے تو اکتالیس فیصد زمین کے مالک صرف چار فیصد لوگ ہیں اور یہ جو بڑے بڑے جاگردار ہیں اب انہی کی سنتیں بھی لگ رہی ہیں انہی کی شگر ملے بھی لگ رہی ہیں انہی کی جو ہے وہ پاور پلانٹ بھی لگ رہے ہیں تو یہ جو جاگردار طفقہ ہے جو اب سرمایہ دار بن کر بھی سامنے آ گیا ہے یہ چند فیصد لوگ ان پر ٹیکس نہیں لگتا اور پورے سال کا ٹیکس چار ارب روپے دیا ہے انہوں نے اور صرف سیلریڈ پرسن سے جو ٹیکس جمع کیا گیا ہے انکم ٹیکس وہ تین سو ارب روپے کے قریب ہے آپ بتائیں میڈل کلاس کہاں جائے یہ غریب لوگ کہاں جائیں ہم انشاءاللہ کل پورے شہر میں احتجاج کریں گے میں خود انشاءاللہ تاجروں کے احتجاج میں شریک ہوں گا اور ہم تاجروں کا ایک کنونشن فوری طور پر بلا رہے ہیں جو کئی قسم کی تجاویز آ رہی ہیں اس میں سے ایک تجویز تو یہ ہے کہ جس طرح آزاد کشمیر میں لوگوں نے ایک تحریک شروع کر دی ہے تو وہ شروع کی جائے ظاہر ہے کہ لوگ پھر یہ تجاویز نہ دیں تو کیا کریں کہ بل جلانا شروع کرو ادا نہ کرو یہ تجویز بہت بڑے بیمانے پر آ رہی ہے کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہ کی جائے اور جب یہ کیا الیکٹرک کی گاڑیاں آئیں تو پھر عوام محلہ کمیٹیاں بنا کر اپنا تحفظ کریں اور اگر یہ بلیک ڈاؤن کرنے کی بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس کی مضائمت بھی کی جائے وفاق کی علامت ہے گورنر ہاؤس جو تمام فیصلوں کی ذمہ دار ہیں وفاقی حکومت خاص طور پر بجلی کی قیمت کے حوالے سے تو ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے اور یہ دھرنا ہمارا طویل مدت کے لیے ہوگا مطالبات کی منظوری کے لیے ہوگا اور ہم پھر پورے شہر کے عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ وہاں پر شریک ہوتے چلے جائیں آپ بیوروکریسی کے پاس چلے جائیں بڑے بڑے افسروں کی گاڑیاں تو دیکھیں ذرا ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تین کلومیٹر چلنا ہمیں تین سو چار سو روپے کا پڑتا ہے جبکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں پولیس کی گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ملا لیں آپ آپ مزرع کے پاس چلے جائیں آپ افسران کے پاس چلے جائیں تو آپ یہ بتائیں نا کہ ان کی گاڑیوں کا خرچہ ہم برداشت کریں ان کے پیٹرول کی قیمت ہم دیں اس لیے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہمیں ٹیکس وصول کرنا ہے تو یہ ظالمانہ نظام اب نہیں چل سکتا ہے جو بہت چھوٹے سے مکان میں قرائے پہ رہتا ہے یا اس کا کوئی جھوپڑا ہے یا چھوٹا سا مکان ہے اس چھوٹے سے مکان میں رہنے والے کو اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے اس قرائے پہ رہنے والے کو پانی بھی استعمال کرنا ہے اس کو مہنگا ترین آٹا بھی خریدنا ہے اس کو چینی خرید دی ہے اس کے بچوں کو تین وقت کی دو وقت کی روٹی کھلانی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کی تنخواہ آدھے سے زیادہ بلا جائے میں سب سے منیمم آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے کہا ہے کہ دو سو یونٹ تک ہم نے محدود کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی جو ٹیکسز لگ کر آتے ہیں وہ دینے کے بھی وہ آدمی قابل نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو اس سے اوپر کے اور میڈل کلاس لوگ ہیں وہ کہاں جائیں وہ اپنے بچوں کو لوگ پڑھانا چھوڑ رہے ہیں اسکولوں سے نکال رہے ہیں فی صدا نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے اسکول کی